اسلام علیکم ناظرین انفو جہان میں خوشان دیت ناظرین کیا آپ گرمی اور لوٹ شیڈنگ سے پریشان ہیں اور بجلی کے بھاری بھرکم بل کے وجہ سے ایسی لگانے سے ڈڑتے ہیں یا مہنگے ایسی قوت خریص سے باہر ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لئے بنائی گئی ہے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے روم کولر تیار کر لیے گئے ہیں جس سے آپ کم خرچ میں تھنڈی ہوا کے مزے لوٹ سکتے ہیں گرمی سے بچانے والا یہ ایر کولر ایسی ڈی سی ہونے کی وجہ سے کم خرچ بالا نشین کے مکولے پر پورا اترتا ہے گرمی کا سستہ علاج ہونے کے باوجود یہ ایر کولر کارکردگی میں اپنی مثال آپ ہے آپ اسے لوٹ شیڈنگ کے دوران بھی بیٹری پر چلا سکتے ہیں وزن محلکہ ہونے کی وجہ سے آپ جہاں چاہ رکھ کر چلا سکتے ہیں آپ بس اس میں تھنڈا پانی ڈالیں یا پانی اور برف ملا کر تھنڈی ہوا کا مزہ لیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں یہ سامنے مسجد بھی نظر آری آرام باگ پریس کو چھوک کر لاتا ہے یہاں پہ ہم موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے یہ سارے بارہ وولڈ کے ائر کولر وغیرہ یا مناسب ڈام میں دستیاب ہیں اور یہاں پہ دیکھیں عوام بھی کافی بڑی تعداد میں آری ہیں خرید آری کرنے ہیں تو آئیے ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں اور آپ کو اس کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام میرا نام ہنین میمن ہنین بھائی یہ بتائیں کہ یہ بارہ وولڈ میں آپ کے بعد یہ ائر کولر وغیرہ کی ورائیٹی ہم نے دیکھی تھی ہم آئیتے دکھانے اپنے ویورس کو تو آپ کے بعد کیا کیا اس وقت موجود ہیں بتائیں گے اس وقت ہمارے پاس بارہ وولڈ میں جو ہے وہ ائر کولر ہے اس میں یہ اے سی اور ڈی سی انورٹر دونوں ہے اس کو آپ لائٹ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور لائٹ کے بعد آپ اس کو بیٹری پہ بھی لگا سکتے ہیں 35 ایمپیر کی بیٹری میں اگر آپ اس کو چلائیں تو یہ تین گھنٹے کا بیک اپ دیتا ہے 35 ایمپیر کی بیٹری مارکٹ میں ہارٹلی تین ہزار روپے کی اویلیبل ہے تین ہزار روپے کی بیٹری ہے اور 3500 روپے کا یہ سسٹم ہے تو ساڑھے چھے ہزار روپے میں لائٹ نہ ہو تو آپ اے سی کے مدے لے سکتے لے سکتے اور ٹھنڈا پانی اس میں پانی اس میں پانی پھٹا ہے تو وہ بلکل اے سی والا ماہول ہو جاتی اس میں پانی رکھنا بڑھتا ہے یہ یہاں تک پانی آتا ہے اس کے اندر سیکشن پمپ پہ پانی اوپر لائے سائیڈنگ سے پورے پانی پھیکتا ہے تو وہ سسٹم اس کو ٹھنڈا کرتا ہے باقی اس کا پانکھا لگایا ہے اس کے اندر اس کا ایڈاپٹر ہے یہ سارے ایڈاپٹر یہ سارا سسٹم کمپلیٹ پیکج 3500 روپے 3500 روپے پیکج ہے تو اس میں چھوٹے بڑے سائز بھی ہیں اس میں چھوٹا سائز ہے 3500 روپے کا اور وہ بڑا سائز ہے 4500 روپے کا یہ 4500 روپے کا تو اس میں اس میں کیا فرق ہے فین کا فرق سائز کا فرق ہے پانی زیادہ ہوگا بڑا زیادہ ہوگی تو کولنگ زیادہ کرے گا ادروایز موٹر اس کی بھی بارہ وولٹ کی ہے سیم موٹر سیم پنکھا بڑی سائز میں بڑا ہے اچھا تو یہ کتنے روم کے لیے صحیح رہتا ہے یہ بیسیکلی روم کے لیے نہیں ہوتا اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو روم میں چلا کے روم بند کریں یہ بس بیٹ پہ بیٹھے میں تین چار لوگوں کے لیے انف ہوتا ہے بیٹ پہ یا چار پہ بیٹھے میں کام کرتا ہے لیکن یہ ایسی والی یہ ایسی والی بلکل ایسا ہی ہے اور یہ جو ہے اس کے علاوہ آپ کے بعد دوسرے بھی ایٹم رکھیں ہوں یہ بلک میں یہ بڑا تھا یہ ہلکی قولیٹی میں یہ اٹھائیس سو روپے میں یہ تھوڑا اس سے ہلکی قولیٹی میں یہ تھوڑا اس سے ہلکی قولیٹی ہے یہ اچھی قولیٹی ہے اس میں باقی دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز خراب ہو سکتی ہے آپ اس کو ایزیلی چینج کر سکتے ہو مارکٹ سے آرام سے ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ پنکھیں ہیں یہ 12 ورلڈ کے پنکھیں ہیں یہ ڈی سی پنکھیں ہیں یہ بیٹری پر اگر آپ چلائیں گے 3500 کی بیٹری پر تو چار سے سارے چار گھنٹے کا بیکپ دیتا ہے ایمپیر کتنے ہوتے ہیں اس میں چار ایمپیر کی تین ایمپیر کی ہوتی ہے اس میں ایک ایمپیر کی ہوتی ہے یہ پرانی موٹر کا پنکھا ہے اس میں ایمپیر کنفرم نہیں ہوتی ہے یہ گاڑی کے وائپر کی موٹر اچھا ٹھیک ہے اس کے ایمپیر کنفرم نہیں ہوتا یہ پنکھگا 900 کو ہوتی یہ 900 یہ پنکھیں ہیں ایک سے 2.5 پھر کی ہوتی یہ بھی جاپانی موٹر یہ جاپانی موٹر ہیں اور اس کے پرائز بگرہا بتائیے اس کے پرائز جو ہیں یہ پرانی موٹر جو بھائی نے بتا ہی 900 رو پر پرائز مارکیٹ میں نائی موٹر کے ساتھ وہ 1200 رو پر پرائز ہے اور یہ چھوٹی چھوٹا پنکھا دکھا ہے ساڑھے ساتھ سو روپے پرائز ہے ٹھیک ہے اور پلاسٹک بوڈی میں پانچ سو روپے گا یہ میں یہ نیا نئی موٹر ہے یہ نئی موٹر ہے یہ نئی موٹر ہے تین سے چار ایمپیر کی موٹر ہوتی ہے بارہ وولٹ کی اچھا تو اس میں آپ نے پرائز بدائے کچھ گنجائج وغیرہ بھی رکھتے ہیں یہ ہمارا ہالسل کا یہاں سے ہمارے پاس دکاندار لے کے جاتے ہیں انٹیریر سے ان سے لوگ لے کے جاتے ہیں یہ بہت ہے کہ کسی نے اگر وزیٹ کرنا ہو تو آپ کی شاپ کا ایڈرس یہ آرام باگ پر ہے آرام باگ پر فریسکو بیکری پورے پاکستان میں مشہور ہے فریسکو بیکری کے بلکل برابر میں ایم سی بی بینک کے برابر میں بھائی جان الیکٹریس